بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک کار پینٹ شاپ کا ویزٹ کروائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ گاڑیوں کو رنگ کیسے کیا جاتا ہے رنگ کو مکس کیسے کیا جاتا ہے آپ کو ایک پینٹ بوت دکھائیں گے اس کے علاوہ جو ہے کہ پینٹ مکس کرنے والا جو روم ہے اس کا ویزٹ کرائیں گے آپ کو بتائیں گے کہ کمپیوٹر پر کس طرح رنگ کو مکس کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ کو بتائیں گے کہ جو کمپنی کی طرح سو پرسنٹ اوریجنل کلر جو کہ دیا جاتا ہے اس کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے تو یہ ساری انفرمیشن بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے کہ جب گاڑی کو کلر کرانا پڑتا ہے تو وہ روڈ کے اوپر کھڑی کر کے گاڑی کو کلر کر دیتے ہیں اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ جو رنگ ہے یہ اصلی رنگ سے میچ نہیں ہو رہا یہ گاڑی بعد میں رنگ ہوئی ہے اس وجہ سے ہماری گاڑیوں کی قیمتیں بہت کم ہو جاتی ہیں رنگ کرانے کے بعد یہ ہمارا پینٹ رو میں دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں مختلف قسم کے رنگ جو ہیں اپنے کوڈ کے مطابق لگے ہوئے ہیں اور ایک مشین ہر وقت جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ان کو مکس کرتی رہتی ہے تاکہ جو رنگ ہے وہ جمعنا اپنی اصلی حالت میں رہے یہ مشین ہر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے بلینڈ کرنا شروع کر دیتی ہے کمپیوٹر جو ہے کلر کا کوڈ ڈالا جاتا ہے اور کوڈ ڈالنے کے بعد کمپیوٹر آپ کو بتاتا ہے کہ کون کون سا کلر کتنا کتنا مکس کرنا ہے ایک ایک اون سے ایک قطرے کا حساب ہوتا ہے اس میں اس کے بعد اس جو آپ کے پلاسٹک کا پیکٹ دیکھ رہے ہیں یا ڈیبا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کو ڈال کے مکس کر لیا جاتا ہے اور یہاں پہ اس کو مکس کیا جاتا ہے اس کے اندر محسلی فور کیمکل ڈال کے تو اس کو سپریے کے لیے جو ہے ریڈی کر لیا جاتا ہے یہاں پہ سپریے کرنے کے بعد اپنی گن کو دویا جاتا ہے اور یہ دیکھ لیں مختلف قسم کے جو کلر کورڈ ہوتے ہیں ان کے جو مختلف شیڈ ہوتے ہیں شیڈ کے ادھر پیپر پڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ شیڈ کو ملایا جاتا ہے کیونکہ گاڑی جو ہے جب پرانی ہو جاتی ہے تو وہ کورڈ سے رنگ اس کا تھوڑا حلقہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر شیڈ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی اس کورڈ کا کون سا شیڈ ہے ادھر مختلف قسم کے کیمیکل پڑے ہوئے ہیں ٹیپیں پڑے ہوئے ہیں جس سے کہ گاڑی کو ماسک کیا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ ابھی کمپیوٹر پر دیکھ کے جتنا رنگ ڈالنا ہے اتنا رنگ ڈالا جائے گا یہ ابھی ہارڈنر ڈالا جا رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو ہے کہ تھینر مکس کریں گے جو تھینر ہوتا ہے وہ رنگ کو پتلا کر دیتا ہے اور جب گاڑی پر سپریے کیا جاتا ہے رنگ تو یہ تھینر اڑ جاتا ہے اس کا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ یہ رنگ کو جو ہے پتلا کر دیتا ہے اور جو سپریے گن ہوتی ہے اس کے باری ایک سراخ کے اندر سے رنگ کو آسانی سے نکلنے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے یہ سب مکس کرنے کے بعد اچھی طرح جو ہے نا رنگ کو مکس کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو گن کے ساتھ لگا کے اس کا باقاعدہ سے ائر کا پریشر ہے جو اس کو اڈجسٹ کیا جاتا ہے اور کسی بھی اوبجیکٹ کے اوپر جدر اپنے رنگ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ادھر اس کو اچھے طریقے سے اپلائی کر دیا جاتا ہے ایک خاص قسم کے کمرے کے اندر وہ کمرے کا وزر بھی آپ کو میں ابھی کرواتا ہوں اس کمرے کی حصوصیت یہ ہے کہ اس میں ڈسٹ پارٹیکل بھی نہیں ہوتے اور اس کا تیمپریچر بھی جو ہے کمپنی کے میار کے مطابق ہوتا ہے آپ اس کا تیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کتنے ٹائم کے لئے کرنا ہے وہ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سپیشل قسم کا کمرہ ہوتا ہے جس میں کہ ہوا کا حراج اور ہوا کا جو آمد وہ چاروں طرف سے کی جاتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ چاروں کونوں کے اوپر جو ہے جو مطلب کہ طاقتور بلوڑ لگے ہیں جو ہوا کو بڑی تیزی سے اندر دکیلتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے اندر بہت اگزاسٹ لگے ہیں جو کہ ہوا کو باہر کھینچتے ہیں اس کی جو دیواریں ہوتے ہیں ان پر خاص قسم کی ایک الفی لگی ہوتی ہے جو کہ ڈسٹ پارٹیکلز کو چپکا لیتی ہے اپنے ساتھ تاکہ وہ رنگ اندر مکس ہو کے گاڑی کی کلر کو حراب نہ کریں اگر اس تر رنگ کریں گے تو گاڑی کا رنگ کمپننگ کے رنگ سے بھی اچھا ہوگا